قطر کی وزارت اوقاف و اسلامی عمود نے ماہ رمضان کے لیے بھرپور تیاریہ کی ہے قطر میں آباد تمام مسلمانوں کو ایک بہترین ماحول فراہم کیا جا سکے ان تیاریوں کے حوالے سے وزارت اوقاف نے پچیس شابان بروزبد مسجد محمد بن عبدالعہاب رحمہ اللہ میں ایک اخباری کانفرس کے احتمام کیا اور بتایا کہ وزارت نے یکم رمضان تلے کر عید الفطر کے اختتام تک کے لیے تیاریہ کر دی ہے اور صرف مساجد ہی نہیں بلکہ ریڈیو اور ٹیلیویجن کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی پروگرام پیش کی جائیں گے پھر وزارت اوقاف کے تعاون سے خصوصی پروگرام پیش کی جا رہے ہیں ان پروگراموں میں بچوں کے لیے بہت بڑا حصہ رکھا گیا ہے جن میں ان کی تلاوت تجوید اور حفظ قرآن پر توجہ ملکروز کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اسلامی معلومات میں اضافت کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے اس کانفرنس میں بتایا گیا ہے کہ جام محمد بن عبدالعوحاب میں اس سال اٹھارہ قطری امام جو قرآن پاک کی تجوید حفظ اور دوسری شرائط مکمل کر چکے ہیں نمازیں پڑھائیں گے اور وزارت اوقاف ایسے قطری طلبہ کو بھی مواقع فرہم کر رہی ہے جو امامت کی شرائط پر پورے اترتے ہیں اور اس وقت تک چھ سو طلبہ اس سلسلے میں اپنی نام درج کرا چکے ہیں وزارت اوقاف نے امسال ماہ رمضان کے لیے ایک ہزار چار سو مختلف ایونٹس کی تیاریاں کی ہیں امسال بیرون ملک سے دس بہت بڑے اور جید علماء کرام کو خصوصی لیکچرز کے لیے قطر مدعو کیا گیا ہے امسال بیرون ملک سے دس بڑے علماء کرام کو خصوصی لیکچرز کے لیے قطر مدعو کیا گیا ہے وزارت اوقاف نے نو زبانوں میں اسلامی دعوت کے لیکچرز پامفلٹس وغیرہ تیار کیے ہیں جن میں اردو ملیالم بنگالی نیپالی امہری انگریزی اور دوسری کے زبانیں شامل ہیں پھر ماہ رمضان کے دوران اسپطالوں کے دوروں کا بھی پروگرام رکھا گیا ہے جن میں مریضوں کی آیادت کے لیے خصوصی کتاب کے بھی تیار کیے گئے ہیں اور آخر میں یہ بتاتے چلیں کہ کئی مساجد میں نماز تراوی خاص طور پر بیس رمضان کے بعد تلاوت قرآن کے پروگرام رکھے گئے ہیں جو پورا آخری اشرہ جاری رہیں گے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کی براکات سے مستفید ہونے مغفرت کا سامان جمع کرنے اور مظلوموں کی دادرسی اور بطور خاص ان کے لیے دعا کی توفیق اتا فرمائے مظلوم